اردو افسانہ ڈاک بابو راشدہ کی زندگی اسلائی مشین کی سوئی بن چکی تھی جس کے ناکے میں ڈالا گیا حالات کا دھاگا مسلسل سلائی کیے جا رہا تھا گررر کی آواز کا شور اس کے ماضی کو سی رہا تھا اور وہ پیڈل پر پاؤں رکھے اپنے نظر سوئی کے ناکے پر رکھ چکی تھی 35 سال کی عمر میں ہونے والی اس کی پہلی شادی نتیجہ خیل ثابت نہ ہو سکی وہ اپنے ساتمہ کے بیٹے کو گود میں لیے جب ماں باپ کی دہلیز پر آئی تو ساتمہ لے کا وہ گھر یک تم خاموش ہو گیا گونے باپ نے پلنگ پر کڑھر پدلتے ہوئے آنکھیں میچ کر تو آنسو پی لیے اور ماں بلا بجا ہی دیکچی میں چمچہ چلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی راشدہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے اللہ اللہ جی میرا سونا پتر سی علاپنے لگی سرکاری سلائی سکول کی استانی راشدہ اپنے بیٹے کے ساتھ ماں باپ کے گھر تو آگئی لیکن ٹوٹے ہوئے گھنسلے کی کسک اس کے دل سے نہ جا سکی اس کے لیے اکیلے بچہ کی کفالت کرنا مشکل نہیں تھا لیکن خوابوں کی پرورش کے لیے اسے سہارے کی ضرورت تھی موڑے ماں باپ کے کندوں پر اس کے ہرکی مزید تین بیٹوں کی ذمہ داری گروی رکھی تھی زندگی معمول کے مطابق رمادماں تھی نوکری چل رہی تھی گڑو پل رہا تھا صبح سے رات تک عجیب سا شور اس کے کانوں میں گنگتا رہتا جب بھی اس کی ساتھی استانیاں دوسری شادی کے بارے میں اسرار کرتی تو وہ کانوں کی لوگوں کو چھوٹے ہوئے ہاتھ چھوڑ لیتی سیدھی مانگ اس کے بڑے سے چہرے کو دو پاٹوں میں تقسیم کر دیتی تھی کبھی وہ سر کا ذاویہ بدلنے کے لیے چھوٹی چھوٹی میڈیا بنا لیتی تو اس کا سر دو سردوں پر بچھنے والی بارودنی سرنگ بن جاتا تیل لگے بالوں کی کس کر چھوٹیا بنانا اس کے چھوٹے کی سختی کو مزید تقویت دیتا تھا ماہا لگے تو پٹے کا پلو آدھے سر کو ڈھانکتا تھا تو اس کے چھوڑے شانے مورچہ بندی کر لیتے تھے ایسے میں وہ سامنے سے آتھوی خاصی بارو بلکہ ہولناک سی دکھائی دیتی تھی نفاست کے باوجود اس کے جسم کی سختی پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کے سینے میں دیل نامی کوئی شاہ بھی ہوگی اتنا سپار چہرہ جس پر ایک بھی سلوٹ نام کو نہیں ہونک بھی باریک سی سلائیوں کی طرح ناک سے نیچے دھرے تھے گولگول وزنی ہاتھ ہدھوڑے لگتے تھے جیسے کوئی ویٹ لیفٹر انہیں پکڑ کر بازوں کی بردش شروع کر دے گا رہی سے ایک قصر اس کے جوگرزیں پوری کر دی تھی جو ہمیشہ اس کے پاؤں سے چمٹے رہتے تھے نسوانیت کے بوجتلے دبی ہوئی راشتہ سیدھی سلک کی طرح پڑی ہوئی تھی جسے زمانہ پیرو تلے روند رہا تھا رات کے سن ناوٹوں میں ہوکا عالم اس کی خاموشی کو توڑ دیتا تھا گڑو کے سو جانے کے بعد وہ کمرے میں جلتے زیرو کے بلب کی روشنی میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو جاتی دوپٹے سیاری اپنے لباس کی سلوٹیں سیدھی کرتے ہوئے اپنے قصر ہوئے بالوں کو کھولنا شروع کر دیتی مانگ کھلنے کے باوجود سیدھی جنبی رہتی اور وہ اپنے لامبے بالوں میں کنگی پھیرتے پھیرتے گنگنانے لگتی پاس پڑے ٹیبری کارڈر کے اندر لگی کیسٹ کا بٹن دب جاتا اور وہ کمرہ ہولے ہولے سروع میں گنجنے لگتا اس کے بارے ہی کھو گہری سرخی کی تہہ کے نیچے پھیل جاتے اور لکیر موٹی ہونے لگتی وی شیپ گلے سے جھانکتی گردن پر بنی گہری لکیریں مزید بازی ہونے لگتی وہ ریڈیو ڈرامے کی طرح بولیے بولنے لگتی ایسے میں کبھی اس پر شہزادی بننے کا خب سوار ہو جاتا اور کبھی بڑی فقیرنی کا روپ تھار لیتی ہر حالت میں اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے آس پاس ضرور ہے جسے وہ کبھی بلاتی اور کبھی ہوا ہوئے میں بازو لہرانے لگ جاتی رات کا تلسم ختم ہوتے ہیں اس کے آساب پر سختی دوبارہ سوار ہو جاتی اور وہ سر کی سیدھی مانگ نکال کر چھوٹیا باند کر لیٹ جاتی صبح ٹھیک سات بجے اس کے ٹیپری گارڈر کے سار لگے ریڈیو پر آواز بھرتی یہ آل انڈے ریڈیو سرویس ہے اور آپ سن رہے ہیں بمبئی سٹوڈیو سے کامنی کی آواز راشیدہ کو لگتا جیسے وہ کامنی بن کر گانوں کے چترہار پیش کر رہی ہو اپنے من پسند گانے سنتے ہوئے وہ ریڈیو کے انٹینہ کو اور بھی اوپر نیچے کرتی جری جاتی تصویر تیری دل میں جس دن سے سجائی ہے وہ منہی من میں گنگناتی سیڑیا نیچود رہی تھی کہ مانے آواز دی اے راشیدہ کل گرڈو تجھے تنکر رہا تھا کیا نہیں تو وہ تو سو رہا تھا کیوں اس نے بیک کندے پر لٹکاتے ہوئے پوچھا اچھا پتہ نہیں کیوں کل تیرے کمرے سے دھرام دھرام کی آوازیں آ رہی تھی میں سمجھیں گرڈو کھیل رہا ہے ماں نے تو پٹے سے ہاتھ پونچتے ہوئے کہا راشیدہ نے خشب کی نظروں سے ماں کو دیکھا اور جلدی سے باہر نکل گئی تارہ تاری کرتے ہیں میری چور سمجھتے ہیں میں کوئی بچی ہوں راشیدہ جز بھی زوتے ہوئے موہی موہے بربراتی بھی دولے چلی جا رہی تھی سکول پہنچ کر بھی اسے چینے ہی مل رہا تھا کبھی دھاگر ٹونٹے پر کسی کو ڈانٹے لگتی تو کبھی پیڈل پر پیت تیز سے مارنے پر چیختی اسی کشمکاشی اس نے کاغذ پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیا کاغذ کو خط کے لفافے میں اڑس کر اس نے اس پر زبان پھیری اور بھاری بھرکم ہاسے اسے بند کر کے دھپ دھپ سے مکے مارنے لگی خوب تسلی کر لینے کے بعد اس نے واپسی پر لفافہ لال بکسے کی موہ میں ڈال دیا شہر کا ایک عام سا پرچہ راشیدہ کی ڈاک حصول کرتا تھا اور پھر گاہے بگاہے اس کی شاعری چھپنے لگی وظاہر حولے سے سخت نزاز جزرانے ورے راشیدہ مومکہ دیا تھی جو ساری راہ جلتا تھا اور اس کی لوہ سے کمرے کی دیواریں سیاہ ہوتی جا رہی تھی وہ ابھی چھت پر بال سکھانے گئی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے نیچے اتری کون ہے اس سے پہلے کہ وہ دروازے کو زور سے دھکیلتی باہر سے آواز آئی ڈاک بابو راشیدہ کی سختی نرمی میں بدل گئے ان دو لفظوں نے اسے گم سے جوڑ دیا تھا اس نے دروازے کی اور سے ڈاک بابو کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے ہاتھ میں رسالہ تھما کر پیچھے سے ہی نکل گیا راشیدہ ریسالہ ہاتھ میں پکڑے اسے پیچھے سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی وہ بابو اس کے ذہن کی سکرین پر کائی بن کر جم گیا تھا اس کے آواز میں کچھ ایسا لوچ تھا کہ یہ دو لفظ اب اسے سلائی مشین کی گرر گرر میں بھی سنائی دیتے تھے اس کی کیسٹوں کی ترتیب بدلنے لگی تھی گانوں کے بول کبھی افسردہ ہو جاتے ہیں تو کبھی فوراں رومان پر غالب آ جاتے ہیں دوسری ملاقات میں دو مہینے لگے حالانکہ وہ تو دروازے کے اوپر اپنے کان رکھ چکی تھی ڈاک بابو یہ آواز سنتے اس نے چھپاک سے دروازہ کھول دیا سامنے ڈاکی کی سپاری سوٹ میں منبوس ایک درمینے قد کاٹ کا مرد کھڑا تھا اس کی باری ایک موچی ہونٹوں کی مسکرہٹ کو پکڑے کھڑی تھی میڈم آپ کا رسالہ بابو نے رسالہ تھماتے ہوئے پیلی بالپینڈ کان کی پیچھے سرک آئی راشدہ رسالہ ہاتھ میں پکڑے وہیں اسے خاکی لی فاقے سے باہر نکالنے لگی اریرے میڈم رسالہ ہی ہے سکون سے اندر جا کر دیکھ لیجئے راشدہ کی چہرے پر نرمی اُبھنے لگی پانی کو پتھروں کے درمیان سے گزرنے کا راستہ مل گیا تھا کبھی پارسل کے بہانے تو کبھی رسالے کی آر میں گلے نمبر ساتھ اب ڈاک بابو کی بکار سے گھوڑنے لگتی سلائی مشین کی سوئی کی نیچے کھدر کا کپڑا سل رہا تھا جہاں جہاں سوئی چھوٹے ناکے بننے لگتی تو وہ مشین کی ہتھی کے دائے طرف لگی ڈنڈی کو نیچے کر دیتی اس کے پاؤں پیڈر پر چلتے چلتے تھکنے لگے وہ سانس لینے کو روک گئی بس بھی کرو راشدہ تم تو لڑکیوں کے سا لڑکی بن جاتی ہو اب بھی پریکٹیکل میں پندرہ دن پڑے ہیں اس کی ساتھی استاد نے چھلاتے ہوئے اس کی مشین روک دی راشدہ نے تھکیوی گردن پیچھے کرتے ہوئے لمبا سا سانس لیا وہ آج واقعی خود کو لڑکی سمجھ رہی تھی اسے اپنا جسم ہوا میں لہراتو محسوس ہونے لگا تھا سکول سے واپسی پر اس کے قدم خجوروالی سڑک کے ساتھ بنے چھوٹے سے گرون کی طرف ہو لیے ڈاک بابو نے اپنا بیک بینچ پر رکھ دیا وہ دونوں اپنے بیٹھے ہوئے دنوں اور مہینوں کے حساب کتاب لگانے میں مصروف تھے گند میں رنگت والا ڈاک بابو کا نام سلیم تھا لیکن راشدہ بزید تھی کہ وہ اسے ڈاک بابو ہی کہیں گی دونوں عمر میں برابر تھے اور حالات زندگی بھی تقریباً ایک جیسی ہی تھی سلیم اپنے بھائی اور بھابی کے ساتھ رہتا تھا لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی راشدہ کو بظاہر اس میں ایسی کوئی کمیتور اذن نہیں آئی لیکن جس کی وجہ سے اس کا گھر نہ بسا ہو جب دل مل گئے تو کون قسمت کی راک کریتہ بھیرے راشدہ نے یہ سوچ کر خود خود سلی دی اس کے سکول کی سہلیاں اس کے دل میں تردرہ کے وصف سے پیدا کرتی کہ اتنی جلدی کسی اجنبی پر اعتبار کرنا ٹھیک نہیں لیکن راشدہ کا سپارٹ چہرہ اب ہستے خندق لگنے لگا تھا راک بابو کے ساتھ اس کے ملاقاتوں کا سلسلہ طبیل نہیں تھا اس کے آنکھیں بہت خوبصورت ہی اوپری ہوں روشن اور سمکدار پھوری آنکھ اور اس پر ہزتا وہ بیز بھی چہرہ باریک موچیں اور اوپر کے دانتوں کے دمیان خلانے اس کی مسکراہٹ کو مزید سنوا دیا تھا راشدہ اس سے مل کر عجیب سے احساسیں تفاخر میں مقتلع ہو چکی تھی گھر والے خوش تھے کہ اس کی سختی بھی مشین کی سوئی تلے آئی تھی اس کے کمرے سے ریڈیو کی دبی دبی آواز اب تیز ہونے لگی تھی دس سالہ گھڑو اپنے ماں کے اندر آنے اور اس تبدیلی کو خوشی منانے لگا تھا شادی سے ایک لات پہلے راشدہ اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو سنگتے سنگتے نحال ہو رہی تھی کہ پھر ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ کے اس نے اپنے موٹے موٹے پیروں کے کناروں کو بھی مہندی سرنگین کر لیا تھا انگلیوں کے ناخن خوب تیز سرخ رنگ سے رنگے ہوئے عجیب بہار دکھا رہے تھے اس نے ڈاک بابو کیلئے اپنی لمبی ناک میں کیل پہننے کیلئے جو سوراک کروایا تھا وہ بلکل ایسے تھا جیسے لمبی سی سرنگ میں روشنی کی ہلکی سی لکیر سونے کی کیلئے میں چمکتا ہوا نگینہ دربان کی طرح سر پر کلا باندے بیٹھا تھا وہ بار بار شیشے میں اپنی ناک کی کیل کو دیکھتی انگلے سے گماتے اور سوچتے سوچتے دور نکل جاتی اس نے زندگی میں کبھی کھلے گلے کی کمیز نہیں پہنی تھی لیکن اپنے اس خاص دن پر اس نے خوب گول گریبان سلوایا تھا بنارسی شروار کے نیچے گولڈوں جوتے بھی بھلے محسوس ہو رہے تھے آج پہلی بار اس کے پیر جاؤگرز کی کیت سے باہر نکلے تھے آدھی رات گزر چکی تھی وہ پلنگ پر تکیب سے ٹیک لگا بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی کون راشدہ کمر کا زہر لگا کر اٹھتے ہوئے بولی ڈاک بابو جواب کچھ وقفے کے بعد مصول ہوا تھا اس لیے اسے تو پٹے کی اوٹ سے سامنے دیکھا باہر سے کسی نے اس اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا دو ہاتھ اوپر کو اٹھے اور کنڈی لگانے لگے پھر وہ آہستہ آہستہ قدم گنتہ پلنگ کے پاس آنے لگا کمرے میں زیرو کے بلب سے تھوڑی سی زیادہ روشنی تھی جسے راشدہ نے اب محسوس کیا تھا وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی لیکن وہ دو آنکھیں اوپر نیچے ہونے لگی تھی جیسے زلزلے کی شدت ناپنے والی مشین جس پر سوی تیزی سے کبھی اوپر کوٹتی اور کبھی نیچے گر جاتی وہ دونوں بازو ہوا میں پھیلائے راستہ ٹھولتا اس کی طرف آ گیا راشدہ کو لگا جیسے مشین کے ہتھی پر کسی نے یا اکتم ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا ہو میں دن میں سب کو دیکھ سکتا ہوں بس شام پڑتے ہی رات ہو جاتا ہوں میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس سب بتاؤ لیکن پھر سے ایک بار اکیلا رہ جاتا راشدہ سن رہی ہونا ایک ہاتھ اس کے کندے سے ٹکرا کر گزر گیا راشدہ کو لگا جیسے وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں دو ہونٹ ہل رہے تھے اور بھری آنکھیں بے چین روکی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی راشدہ اس کی آنکھوں کی پتنے کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک لکتے پر مرکوز ہو گئی تھی کمرے میں لگے کلاکن دو بجاتے ہی شوہر مچایا تو راشدہ کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی اس نے بائی جانے پلیٹے ڈاک بابوٹ پر نظر دوڑائی اس سے لگا جیسے کیسٹ کی ٹیپ اے اور بی سائٹ سے ادھر گئی ہو اس نے کتنی کیسٹیں اسی طرح بے دردی سے ادھری تھی آج قسمت نے اس کی کیسٹ کو درمیان سے پکڑ کر کھانچ نکالا تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر ہسنے لگی ناک کی کیل اس کی ہاتھوں میں تھی جسے اس نے شیشے کے سامنے پٹک دیا تھا اس نے کنگی کرتے والوں کو دوبارہ مانگ دے کر کس کے چھٹیاں بنا لی کمرے میں سلائی مشینوں کا شور برپا تھا راشدہ تیرے کمرے میں دھرام دھرام کی آوازیں کیوں تھیں ایک تو تم لڑکی کو ترے لڑکی بن جاتی ہو آپ کو سونے کا کیل بہت جچیں گا تصویر تیری دل میں گڈو ریڈیو گڈو ریڈیو راشدہ کو گڈو کی یاد شدت سے ستانے لگی جیسے اس کے پیوٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں اس نے خالی نظر سے پلنگ پر پڑے ڈاک بابو کو دیکھا جس کا خراتے لیتا مہوں آدھا کھل چکا تھا وہ بے کل ہو کر اسے اٹھانے لگی اہم لے آئیں گے کل گڈو کو بھی ابھی تم سو جاؤ بھوری آنکھوں نہیں سلی تھی کمرہ کیاد خانے میں بدر چکا تھا وہ راشدہ خود خود کڑیوں میں جکڑا ہوا محسوس کر کے دیوار کے ساتھ لگ گئی اس کی چٹے کے بل کھل رہے تھے اور وہ لمبے لمبے سانس لیتی گردن دائیں سے بائیں گھومانے لگی جیسے کوئی اس کی پیٹ پر تاورت اور کوڑے برسا رہا ہو وہ ادموی ہو کر فرش پر گر گئی اس کے مہندی لگے پاؤں پلی روشنی میں بڑے بھیانک سے لگنے لگے اس کی نظروں کے سامنے لال لیٹر بکز بان نکالے ہنس رہا تھا ڈاک بابو کا آخری خط اپنے پدے پر پہنچ چکا تھا